تو اگر تم لوگوں نے پچھلے دو پارٹ نہیں دیکھیں ڈارک فیب کے بارے میں تو وہ تم لوگ ضرور دیکھنا تب ہی تمہارا کانسپٹ کلیر ہوا پہلے پار میں نے بات کی تھی کہ ہم سرفیس ویب کیا ہوتی ہے اور ڈی فیب کیا ہوتی ہے اور اسے ایکسس کیسے کرتے ہیں اور اس میں اور کون سے کام جائے جاتے ہیں اور دوسرے پار میں نے بات کی تھی کہ ڈارک فیب کیا ہوتا ہے اس پر کیسے کیسے کام کی جاتے ہیں کونسی ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں تو یہ دو پارٹ تم لوگ لیسنا شلوری تو آج میں تمہیں ڈارک فیب کی کچھ سکیری سٹوری سنانے والا تو پہلے سٹوری آتی ہے ایلبرٹ بورٹ عرصے سے انٹرنیٹ سرف کر انٹرنیٹ سرف کرتے کرتے وہ اسے ڈارک فیب اور ڈیپ فیب کے بارے میں پرنایا اس نے اور بہت سی انفرمیشن حاصل کی ڈارک و ڈیپ فیب کے بارے میں کہ اسے کیسے ایکسس کیا جائے کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو رانڈم لی وہ ویب سیٹ سرچ کر رہا تھا ڈارک و ڈیپ فیب پر پر وہ ایک ایسی سائیڈ پر چلا گیا جہاں پر سائیڈ پر چیٹ چاہ رہی تھی اور مطلب زبانہ میں چاہ رہی تھی الالگ لوگ کر رہے تھے اور سائیڈ میں اوپر ایک ایمیج پریوی ہو رہی تھی اور جو ہی وہ ایمیج پریوی ہوئی ایک دم سے ایک بندہ آیا بندہ آیا اگلے بیس سے پچیس منٹ تو صرف وہ ایمیج ہوئی دی اور جو ہی ایمیج چاہیے ایک دم چیٹ تیزی سے شروع ہو گی الگ الگ لینڈویج الگ الگ کوڈز میں اور ایک دم ایک وڈی میں ایک بندہ آیا جس کے موپے بلیک ماسک لگا ہوا تھا وہ بندہ پانچ منٹ کے پاس کھڑا رہا اور اس کے بعد وہ جب آیا اور اس کے بعد وہ کٹر لیا فوریسٹ کٹر جس سے درہ کٹھتے اور آتے ہی اس نے اس کی آہستہ آہستہ ملیاں کٹنے آشون کر دی اور یہ دیکھنے میں بہت ہی دسٹاربنگ اور فکڈ اپ تھا اور ساری انٹی اس کی کٹ گئی اور وہ بندہ اتنے چیخیں مہا رہا تھا ہاپی سوچ اب یہ نہیں پتا کہ ساری سٹوری جو میں آپ کو سناؤں گا یہ ریال ہے یا نہیں پیٹن میں سے کچھ لوگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے دیکھی یہ اس کے ساتھ بھی ہوا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا اس نے اس بندے کو بٹھا دیا کرسی پہ اور ایک پول ڈال دیا یس اور نو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا میں اسے ماروں یا نہیں ووٹنگ چلی پچیس منٹ ٹھیک ہے سب کچھ ہوا نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ یہ کہتے تھے کہ اسے مار دو اور پانچ پرسنٹ لوگ کہہ رہے تھے اسے نہ مار دو تو فیصلہ یہی ہوا کہ اسے مار دو اس نے کیا کیا اس کے بعد اس کے پیٹھے انہیں زور کا کٹر چلایا ملک اس نے فال کے رکھ دی اور یہ بہت فکڈ اپ مومنٹ تھی ملک ڈسٹرونگ مومنٹ تھی ہے اور اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ یہ تقریباً پانچ منٹہ کہ یہ پورا مومنٹ چلتا رہا اور انڈ میں بھٹا ہوں اس کے بعد جو ہی یہ ویڈیو ختم ہی ایک پوپ پیا اور اس پر لکھا ہوا کوئی نیچڈ اور اس کے بعد دس ڈیویجن آگے الگ الگ بندوں کے فیس کیا ہوا کیا اس میں البرت بھی تھا اب جو ہی سیکنڈز ختم ہو رہے تھے آدھے 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 ٹین نائن اور جب دو سیکنڈ رہے گئے ایک انعان بندہ اور البرٹ دونوں کی اور ایک وقت کے لئے البرٹ کی سانسر روک گئی تھی پر البرٹ بھی چلا گیا اور ایک انعان بندہ رہ گیا اور جب اس کی باری آئی تو اس کے موہ سے موہ پر کیا پسینے چھوٹ رہے تھے اور صرف سمپل سا میسے دکھا مارا we will met you soon اب البرٹ نے جب یہ اپنی سٹوری میں بتایا نا تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا یہ کون لوگ تھے کیا ہے البرٹ کے ساتھ کیا ہوگا اگلی جو کہانی میں تمہیں بتانے جا رہا ہے وہ شاید تمہیں کبھی نہ سنی ہوگی روبرٹ بہت عرصے دارک ویپ اور دی ویپ استعمال کر رہا تھا وہ آفیس بھی کام کرتا تھا اور گھر میں بھی کام کرتا تھا گھر میں وہ صرف اکیلہ تھا اور مطلب اس کے بہت ٹینشن رہتی تھی اسے تو وہ ویسے بھی دارک ویپ پہ حصور کرتا تھا کیوں تو کیوریسٹی کے مارے اس نے دارک ویپ پہ بہت سے چیزیں سٹھ لیکن اس نے بہت سے ڈرگز کی ہیں آپ کو تو پتا ہوگا اگر دارک ویپ پہ بہت سے ایسے ملک ڈرگز سمگلز ہوتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اگر نورمل لوگوں کے پاس جائیں اور ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو انہیں یہ میں نہیں پتا ہوگا تو اس نے کیا کیا اس نے ایک پیل ہوں گھائی نوکس پیل نہیں سی تھی تھوڑی سی ٹیبلٹس ہوتی ٹھیک ہے وہ آیا اس نے ایک صرف ایک کو لکھائی اس نے اور اس کے بعد ایسے کچھ سروو میں سائٹی تک نظر نہیں آیا کچھ بھی نہیں ہوا بیسے اب جب رات ہوتی اس نے بلکل نہیں نہیں آیا ایک قسم کی آپ کہہ سکتے اس نے مر گئی اس نے بڑی انرجی آگئی ٹھیک ہے تو پہلے دن ہوا ایسا ہوا دوسرے دن ہوا ایسا ہوا آہستہ آہستہ اسے بلکل نین دن ہی آ رہی تھی اور اسے نینٹ ہوا بھی نہیں رہی تھی پھر بھی اسے تھکن بھی نہیں ہو رہی تھی بہت انرجی فیلتا رہا تھا وہ اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس کی پروموشن بڑھنے لگی وہ اپنے آپ کو ٹائم دے پاتا وہ انجوئیمنٹ کر پاتا تھا وہ اپنا کام بھی کرتا تھا وقت گزر گیا سال گزر گیا دن گزر گیا پر آہستہ آہستہ اسے اس کے سائیڈ فیکٹ بھی نظر آنے لگے حالان کہ اس نے صرف ایک گولی کھائی اس کے موہ پہ نشان پڑھنے لگے پیچ پڑھنے لگے پہلے یالو پھر پرپل پھر وائٹ اور پھر بلیک اور جب وہ سکیش کرتا تھا تو اس کی سکین جو تھی وہ پگلتی تھی اترتی تھی موہ سے اور وہ بہت ڈاکٹر سے علاج کر کر ان کے پاس گیا ہو پر کسی کے پاس اس کے علاج ہی نہیں تھا کوئی جانتا ہی نہیں تھا اور لاس میں ایلبرٹ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہانی ہے میں اپنی ہسپیٹر میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں تو اسے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ڈارک وائٹ پر کتنی خطرناک چیزیں جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ایلبرٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس وقت بھی اچھا انرجائز فیل کر رہا تھا اور شاید وہ مر بھی جائے پھر بھی اس کا دماغ زندہ دے اب تیسری جو کہانی میں بتانے جا رہا ہوں وہ تھوڑی آکھورڈ جوسف ویسے انٹرنیٹ سرف کر رہا تھا اسے ڈارف ویپ کے بارے میں پتا لگا ڈیف ویپ کے بارے میں پتا لگا وہ ویسے سرچ کر رہا تھا وہ رنڈم دی ایک ویب سائٹ پر ہے وہاں لکھا ہوا تھا اس نے کسی بھی اس نے ٹال لیڈی دی اور سچی میں وہاں ٹال لیڈی آگی مطلب کہانے کا یہ ہے کہ وہاں اس نے جو بھی سرچ کرے گا جس قسم کی سپیسیفیکیشن دے گا اپنی موٹا ہو بندہ بطلا ہو اس کے بال لمبے ہو گنجا ہو جس قسم کی بھی ہو وہ عدل لکھ دے گا بیسکلی یہ ویب سائٹ ان بندوں کے لیے جنہیں ڈیڈ بوڈی دیکھنے ہیں یہاں تمہیں ہر قسم کی ڈیڈ بوڈی میں سکتی ہر قسم کی تمہاری سپیسیفیکیشن کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس نے پھر ڈال لیڈی سرچ کیا فیٹ بوڈی سکتی سب کو سرچ کیا اس کے بعد سائیڈ بھی ایک option اس میں پرسنز کی ایسی لوگوں کی ایسی فوٹوز دی گئی تھی کہ وہ سچی میں کیامرے پر دیکھ رہے ہوں اور وہ بہت دو تین فوٹوز دیکھنے کے بعد اس نے یہ ویب سائٹ پاند کر دی اور وہ کبھی دوبارہ ڈارک ویب پہ نہیں گیا اب جو لاسٹ میں میں سٹوری سنانے والا ہوں یہ بہت خطرناک ہے اور اس سے تمہیں ازادہ لگ جائے گا کہ ڈارک ویب پہ بلکل نہیں جانا چاہیے ایک بندہ تھا وہ ویسے ڈارک ویب سرچ کر رہا تھا اور ڈارک ویب سرچ کر رہا تھا اور اس طرح بنیارہ دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے اسے کچھ اچھا نہیں لگا ٹھیک ہے وہ اس نے لائپ ٹوپ بن کیا اور بڑھ کے شوپ پہ چلا گیا اس نے وہاں سے کچھ چیزیں لی اور دوبارہ واپس آ گیا جب گھر آیا وہ ڈارک ویب کو ایکسپلور کرنے لگا ٹھیک ہے تو سامنے ایک پوپ پر ایمیج ہونے تھا کہ اوپر سے ہی و نیچے تھا ٹھیک ہے تو ادھر کیا ہوا وہ ادھر یہ کہ جو ہی اس نے کھو تھا اس نے دیکھا کہ ڈارک ویب پہ اس کی جہاں بر وہ ابھی 13 منٹ پہلے وہ گیا تھا جس طرح کہ وہ اس نے شوپ اس نے اسی وقت میں لیپ ٹاپ کو ڈسپوس کیا اور پھینک گیا اس نے گھر میں اپنے آپ کو بان کر دیا تھا اور کہیں مہینے تاکھ اس نے انٹرنیٹ اسنوال نہیں کیا تھا وہ بہت ڈار گیا تھا وہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں گا رہا تھا تو اس سے تمہیں بتا لگ جانا چاہیے کہ ڈارک ویب پہ تمہیں نہیں جانا چاہیے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو میں اگر اسی فرص کی تمہیں ویڈیو چاہیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور کوئی بھی مسئلہ یا اور مجھے کوئی ویڈیو سجیشن دینا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو کمنٹ کر دو اور اگر مجھے سوشنل ویڈیو پر فالو نہیں کیا تو فالو کر دو اسٹرگرام کا بھی لنک دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نے دارک ویب ہی چیکھی دارک ویب کا سیکنڈ پارٹ تو آپ لوگ یہاں دیکھ رکھتے ہیں میں آپ لوگ کسی اور ویڈیو ملوں گا